اسلام علیکم سب کیسے ہیں آپ سب سے پہلے ہم نے بٹر لیا ہے آپ گی بھی لے سکتے ہیں مکھن کے بہت مزے کے ہم نان کھتائی بنائیں گے آج اس کو ہم آدھا کاٹ لیں گے اور آمن میں تھوڑا سا ملٹ کر لیں گے اور یہ ہم نے لیا میدہ اور یہ لیا بیسن آئلمنٹس اور چینی اور ساتھ میں تھوڑی سی سوجی یہ اس کی ساری پرپریشنز ہیں اب ان سب کو آئیے بتاتے ہیں کہ کیسے بناتے ہیں آج بناتے ہیں نان کھتائی پہلے اچھی طرح میدے کو آپ چھان لیں اور اچھی طرح چھان لیں تاکہ اس کے اندر کوئی بھی گھٹلی وغیرہ نہ ہو ٹھیک ہے اس کو جاننا بہت ضروری ہوتا ہے اب اس کے اندر ہم ڈالیں گے بیسن ٹھیک ہے بیسن بھی ڈالیں گے اب اس کو بھی ہم اچھی طرح سے چھان لیں گے اور چھان کے اور ہم اس کے اندر ایڈ کرتے جائیں گے اتنے مزے کہ یہ نان کھتائی وشکٹ بنے ہیں بہت مزے کہ اب اس میں میں نے سوژی ایڈ کی ہے اور اس کو بھی اچھی طرح چھان لیا ٹھیک ہے آپ اچھی طرح چھان لیں اس کو بھی یہ اب تینوں چیزیں میدہ سوژی اور بیسن ٹھیک ہے اب ان تینوں چیزوں کو ہم نے چھان لیا اب ہم اس کے اندر ایڈ کریں گے بیکنگ پاورل ٹھیک ہے اور پھر اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے بیکنگ سوڈا بھی ٹھیک ہے یہ دیکھیں بیکنگ پاورل اور بیکنگ سوڈا اب اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے ٹھیک ہے اور ایک اب ہم لیں گے الگ بول اس کے اندر ہم ڈالیں گے چینی شوگر اور اس کے اندر ہی میں نے لچی پاورل اور لچیاں ڈال کے نپیس لیا تھا ٹھیک ہے اب اس کے اندر ڈالیں گے ہم مکھن پہلے تھوڑا ڈالیں گے اس کو آپ بیٹر کی مدد سے بھی وکس کر سکتے ہیں اور یہاں اپنے ہارٹ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں جو آپ کے پاس اویلیبل ہو ویسے دونوں اویلیبل تھے میرے پاس تو میں نے کہا چلو آج ہاتھ سے بیٹ کرتے ہیں یہ دیکھیں کریمی فارم میں آگیا ہے اب اس کے اندر میدہ سوجی اور بیسن جو ہم نے بیکنگ پورڈر اور بیکنگ سوڈا ہم نے ڈالا تھا اور ان سب کو ہم ڈال کے اچھی طرح گوند لیں گے ٹھیک ہے اچھی طرح ہاتھ دو کے گوند لیں گے ٹھیک ہے اب ایک پین لیں گے اس کے اندر ڈالیں گے تھوڑا سا دیسی گی بٹر اب اس کے اندر ہم اس کو اچھی طرح ملٹ کریں گے جب ملٹ ہو جائے گا تو پھر ہم اس کے اندر ڈالیں گے آلمنٹس آلمنٹس کو ہم نے اچھی طرح تھوڑا روست کر لیا ہے کہ ان کا جو فلیور ہے وہ نان کھتائی میں اچھا فلیور آ جائے ٹھیک ہے اس کو روست کرنے کے بعد اچھی طرح اب ہم ایک جو ہم نے بنایا تھا اس کے اندر آلمنٹس رکھیں گے اب تین چار پانچ جتنے چاہیں آپ بنا سکتے ہیں اور اس کے اوپر تھوڑا پھر کر کے یہ دیکھیں یہ ایسے کر کے اب اس کو ہم گول گول رو کر کے اس کا ایک پیڑا سا چھوٹا سا بنا لیں گے اور اب ہم اس کو درمیان سے ٹیپ کر کے اس کے اوپر بدام لگا دیں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اب باقی کے بھی بناتے ہیں باقی کے بنا کے بھی تیار کرتے ہیں آپ یقین کریں اتنے مزے کے بنے تھے ماشاءاللہ بہت مزے کے بنے تھے آپ بنا کے دیکھیں تو آپ کو بہت مزا آئے گا اب اس کے اوپر میں نے ہلکا ہلکا سا ایک یوگ لگا دیا ٹھیک ہے اور ایک یوگ لگا دیا سب کے اوپر اب میں اس کو پری ہٹ کر دوں گی آون میں ٹھیک ہے آپ اس کو دیجگے میں بھی بنا سکتے ہیں جو آپ کے پاس آویلیبل ہو اور آون میں یہ ذرا تھوڑے سائز اس کے بڑے ہو گیا تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے اتنے مزے کے اتنے کرسپی اتنے مزے کے یہ بنے ہیں آپ یقین کریں آپ بھی بنائیں ٹرائے کریں بہت ٹیسٹی بنے ہیں بلکل سمپل سے ڈالیں ہمیں انگیریجنٹس اور بنائیں انجوائے کریں چائے کے ساتھ تو انشاءاللہ آپ کو بڑا مزا آئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے اللہ حافظ